عید ملاد و نبی کو بوجھ لیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس میں چڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بات سمجھائیے ہمارا یہی مقصد ہے الحمدللہ اچھا اس حوالے سے بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ملاد کے اوپر اگر کوئی گھر میں کھانا بھیج دیتا ہے بھئی جو کھانا لے کر ہے اس سے پوچھیں کس کے نام کی نیاز ہے داس محرم کا کھانا ہو گیارمی کا کھانا ہو یا ملاد کا کھانا ہو جو لے کر آئے اس سے پوچھیں کس کے نام کا ہے اگر وہ کہے نا اللہ کے نام کا ہے تو لے لیں اور کھا لیں کوئی مسئلہ نہیں اور اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر کرے پھر بھی اس سے پوچھ لیں بعض وقت لوگوں کو بتانے میں وہ کہہ دیتے ہیں نا عبدالقادر جنانی کی گیارمی ان کو کہیں کہ ان کے نام کی ہے یا اللہ کے نام کی ہے اور ان کو سواب پوچھانے کے لیے یعنی اگر بریانی کھانی ہے تو پھر پوری تحقیق کر لوں تو انشاءاللہ آپ کو سارے مسلمان یہی کہیں گے کہ یہ سواب پوچھانے کے لیے تو میت کی طرف سے اس حالہ سواب صدقہ اور خرات کا جو کھانا ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں آپ اس ایکٹیویٹی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کھانا حرام نہیں ہوگا اس دین میں رکھئے گا کھانا اپنی جگہ حلالی دے گا یہ کرنا کہ کھانا لے کے اوپر کبھوں کو ڈال دینا یا نہ لینا غصے کا اظہار کرنا اس طرح کرنے سے میرے بھائی کوئی تبلیغ نہیں ہونی ہے یہ تبلیغ کا اچھا موقع ہے کوئی لے کے آجائے تو اس سے پوچھیں بیٹا یہ کس کے نام کا ہے اس کو کم ادکم تبلیغ کریں اللہ کے نام کا ہے یہ تو بریلوی دیوبندی آلہ دیشیہ سارے ہی مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا کھانا نظر نیاز من ہے اس پہ تو کوئی دوسری رائی نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں ہم اسالہ سواب کے لیے کریں لیکن اگر اسالہ سواب کے ساتھ کسی کا یہ جھڑ گیا ہے کہ ہم اگر گیاروی کے موقع پر داتا دربار کے اوپر دودھ نہیں چڑھائیں گے تو ہماری بہنسیں دودھ دینا چھوڑ دیں گی تو سر یہ تو پھر بہت آگے بات چلی گی نا ایسے لوگوں کو تو کہنا چاہیے کہ میرے بھائی آپ تجدید ایمان کریں آپ کا کیا عقید ہے اگر اسی بنیاد پر آپ نے دودھ ماننا ہے میرے کہنے پر آپ نہ دودھ دو بہت سے انشاءاللہ دودھ دیتی رہیں گی باقی وہ جب بہتوں نے جس پیریڈ آف ٹائم میں دودھ نہیں دینا ہوتا اس میں تو انہوں نے نہیں دینا کوئی لے جاؤ نا اس طرح کی بہت جڑی بولی تے آئی ہے انہوں داتا دربار پھیر رہو تو دودھ سہی دے پھر منی ہے نا آپ جائیں اسٹریلیا میں دیکھیں نیوزی لینڈ میں دیکھیں ایک شکل کی بکریاں ایک شکل کی گائیں یوٹیوب پہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں کتنا کتنا دودھ دے رہی ہیں آپ کے سارے بزرگ مل کے بھی ایک بہت سے اتنا دودھ نہیں نکال سکتے جتنا وہ نکال رہے ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں بزرگ مند ہے اتنی انہوں نے خوبصورت گائے بہت سے یہ ایک ٹیکنالوجی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تیع کروا دی ہے دنیا بغدر ایفرٹ ہے جو کوشش کرے گا اس کو ملے گا باقی میں کبھی بھی ہارڈ سٹانس نہیں لیتا کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر صدیوں سے ان چیزوں کو نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کے ساتھ لوگوں نے جوڑا ہوئے لہذا کوئی یہ عرکت نہ کرے کہ کوئی ملاد کا جھنڈا پھاڑ دے کوئی ضرورت نہیں ہے کئی پہ لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس کو خراب کر دیں کوئی ضرورت نہیں میں آپ کو اپنا بتاؤں جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے نا تو ملاد کے ظاہرہ مہینے میں تو پورا کلچر ہے سب کونٹیننٹ کا آپ کیا بچوں کو لائٹنگ کرنے سے جھنڈیا لگانے سے روک سکتے ہیں مجھے بتائیں تو میں خود انہیں پیسے دیتا تھا وہ ظاہرہ پیسے مانگتے تھے کہ ہم نے بھی جھنڈیا لگانے ہی میں کہتا ہے لگا لو لیکن اب جب تھوڑا سا استعمال ہے میں نے انہیں منع نہیں کیا وہ خود ہی پوچھتے ہیں کہ بابا یہ اب ظاہرہ ہے وہ جب بندہ ویڈیوز دیکھتا ہے اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ نبیل اسلام نے صحابہ نے یہ کام کیا نہیں اس دوہ ملاد آیا ہے تو اب انہوں نے کوئی ڈمانڈ نہیں کی ہے کہ ہم نے لگانا ہے نہیں لگانا خود بہت آپ نے نیگٹیف سائیکالوجی کبھی ڈیویلپ نہیں ہونے دینی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نفرت نہیں آئی گی کسی کے دل کے میرے پاس وہ ملے والے کچھ کٹھے ہو کے آگے جی وہ انہیں جھنڈیاں لگانی ہیں تو چندہ چاہیے میں نے کہا یہ لو یا لگاؤ اگر میں اس کے بجائے ہارڈ سٹانس لے لوں آج انہوں میں سے کئی بچے ہیں جنہوں نے حق قبول کر لیا میرے گھر آج سے بیس سال پہلے کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ رپے کا میں نے سمان آج کا سمجھلے ایک میلین کے قریب وہ بنتا ہے میں نے سمان ملاد کا اور یقین کریں ہمیں کبھی یہ وصفصہ بھی نہیں آیا تھا کہ ہم غلط ہیں اور اللہ کے فضل سے کبھی یہ بھی وصفصہ نہیں آیا تھا کہ مار علاوہ کسی نے جنت میں جانا ہے تو جو جدت لگا ہوئے ہیں میرے بھئی وہ جذبات کے ساتھ لگا ہوئے ہیں ہدایت مل جاتی ہے اگر آپ ہدایت کا دروازہ بند نہ کریں خدا کے لئے کسی سے نفرت نہ کریں پیار محبت سے آپ دیکھیں ہماری زدعوت سے سب سے زیادہ اگر کوئی چینج ہوئے ہیں وہ بریلمی ہوئے ہیں اور نہیں جی یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں منع تو کہیں نہیں نا سر منع تو بہت کچھ نہیں ہے جب یہ کہہ دیا کہ جو صحیح مسلم کی حدیث کہ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئی داخل کر دیے جائیں اور وہ بدتیں ہیں اور بدتیں گمرائیاں ہیں تو منع تو ہو گیا پھر بھی اگر آپ کو سمجھ رہا ہے تو ہم آپ کو پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ عید کی ازان کہاں پر منع کی گئی ہے وہ کہتا ہے نہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام عید کی ازان نہیں دیتے تھے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے منع تو نہیں نہ کی ازان کوئی برا کام ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے ازان کی آواز سے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور جن لوگوں نے صرف عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو عید کے دن تو ازان لازمی ہونی چاہیے بلکہ دو ہونی چاہیے کہیں کہ نہیں نبیل اسلام نے نہیں کیا تو پھر ہم وہی سوال کریں گے کیا گناہ کا کام ہے کہیں کہ نہیں ہے تو سواب کا کام ہے لیکن نبیل اسلام نے تعلیم نہیں فرمایا تو سر بس یہی ہمارا جواب آپ کی ملاد کی ایکٹیوٹیز کے بارے میں ہے آپ نے ملاد منانا ہے صحیح مسلم ٹو سیون فائف زیرو فیہی ولدت وفیہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی آپ روزہ رکھ کر منڈے والے دن ہر ہفتے ہر ویک میں منڈے کا روزہ رکھ کر ملاد بنائیں جشن ملاد بھی بنائیں اور جشن قرآن کیا اسلام اس چیز کا نام ہے کہ سال کے بعد ربیل اول کے مہینے کے اندر لوگ نکل آئیں باہر سال کے بعد محرم کے مہینے کے اندر لوگ نکل آئیں باہر یا رمضان کے مہینے کے اندر نکل آئیں باہر اسلام تو پورا ایک پیکج ہے نا اس کے بعد جو سب سے زیادہ ایک سوال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ دیکھیں بار رو بیل اول کا دن ہے دو گھر ہیں ایک گھر میں حضور کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے دوسرے گھر میں جو وہ ٹی وی لگا ہوا ہے یا بچے جو ہیں وہ گیمیں کھیل رہے ہیں بار رو بیل اول کی چھوٹی کو سیلبریٹ کر رہے ہیں بتائیں کون عاشق رسول ہے دونوں میں سے اب اگر آپ اس طریقے سے بنیاد بنائیں گے لوجیک کی بنیاد پر منطق جو زیادہ ہمارے اہل تشیع اور بریلوی ازراد لے کے چلتے ہیں تو پھر سر اس کی تو کوئی اینڈمی ہوگی کل کو تو پھر ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ ایک طرف آدم علیہ السلام ہے جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا انکلوڈنگ جبریل علیہ السلام اور دوسری طرف ہمارے نبی علیہ السلام ہے تو ہم انہیں سجدہ نہ کریں لوجیکلی تو کرنا چاہیے لیکن ابودعود میں حدیث ہے سنب نواجہ میں بھی ایک صحابی نے سجدہ کی آپ نے کہا سار اٹھا کیا کر رہا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہیرہ نامی شہر میں گیا تھا وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو سجدہ کروں آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزروگے کیا میری قبر پر بھی سجدہ کروگے انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو تو اگر سجدہ میں جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے مقرر کیا ہے تو حضور نے تو نہیں یہ کہا کہ عشق دے چلے نمبر لے گے اکل والے ہیں انجھے ہی عمرہ گالیاں کہتے ہیں نا عشق کے چلے نمبر اوہ عشق دے چلے تھے بھی میرے ہاں تمہارے گے اگم اللہ دے تمہارے جانگے ہاں اکل والے انما یتذکر اولو الالباب نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر اقل والے یہ آپ میں کونسا دین منا لی ہے تو اس طریقے سے چیزوں کو نہیں پریزنٹ کیا جا سکتا تو اس کی پھر میں ان کو فکی دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ دس محرم کا دن ہے ایک گھر میں مجلس ہو رہی ہے لوگ چیخو بغار کر رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں اہلِ بیعت کے مسائب کو یاد کر کے رو رہے ہیں اور دوسرے گھر کے اندر ٹی وی چلا ہوا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اعلیٰ حضرت کی کتاب رد الرافضہ رکھی ہوئی ہے جس میں شیعہ کو کافرن ڈیکلیئر کیا گیا ہے ایک طرف اہلِ بیعت کے غم میں لوگ رو رہے ہیں یہ شیعہ کا گھر ہے یہ بنیلویوں کا گھر ہے اب بتاؤ کہ آشک اہلِ بیعت کون ہے تو کہیں گے نہیں عشق اہلِ بیعت کا یہ تقاضہ نہیں ہے کہ اس طرح کی بیدات کی جائیں تو سر عشق رسول کا بھی یہ تقاضہ نہیں کہ اس طرح کی بیدات کی جائیں فقی کے بغیر انٹی وینم گھر سکتے ہیں غصہ نہیں کسی پر کھا سکتے ان چیزوں کو لوگ پھر جذبات کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو یہ مربجہ ساری چیزیں یہ اس طریقے سے جو چیزیں بعد میں شروع ہی ہیں اس کے اوپر کسی کے اوپر قدغن لگانا باقی اس کو میں مانتا ہوں کہ اس پہ اجمع امت ہو چکا ہے المستدرق للحاکم میں حدیث ہے میری امت کبھی بھی گمرہی پہ جمع نہیں ہوگی جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے الموجمل کبیر تبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ پوری امت جب کسی بات پہ متفق ہوگی تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوگی یہ امت گمرہ نہیں ہوگی ہاں اگر کسی ایک گروہ کی مخالفت آ جاتی ہے پھر وہ اجمع امت نہیں ہوگا یہاں تک اجمع ہو چکا ہے کہ رب الاول کے مہینے میں نبی الاسلام سے متعلق پوری دنیا کے اندر سیمینارز پروگرام کیے جاتے ہیں ایون وہ آپ دیکھیں یہاں پہ اہل حدیث بھی امام الانبیاء کانفرنس کر رہے ہیں دیوبندی سیرت و نبی کانفرنس کر رہے ہیں بریلوی ملاد مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں اہل تشیعہ بھی کر رہے ہیں پروگرام نبی الاسلام کی سیرت کو آپ کی صورت کو آپ کے مرضات کو ذکر کرنا آپ الاسلام کی شخصیت کی کوالٹیز کو ذکر کرنا اس مہینے کے اندر جمعے کے خدموں میں تمام مقادب فکر کے لوگ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں یہ بالکل درست ہے یہاں تک اجمع ہے باقی یہ جو اگزیکٹلی بار رویل اول کے دن کو ٹارگٹ کر کے جھنڈیاں جلوس لائٹنگ اس اعتبار سے جو کچھ کیا جا رہا ہے نا اس کے اوپر کوئی اجمع نہیں ہوا بس میں اشارے سے ہی بات کر سکتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے اس کے اوپر پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں قرآن میں پس اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچہ کرو وہ کہتے ہیں جی چرچہ تو سڑکے بند کیے بغیر ہو گئی نہیں بدوامہ بھی لڑنگی ہے تو انہوں چرچہ نہیں ہوئے گا جب لوگ جو ہیں وہ ہسپیٹل جانے سے رہ جائیں گے میں تو تیس محرم کا جلوس ہو بار روئی بلوول کا جلوس ہو یا دیوبندیوں کا یہ کا محرم کا جلوس ہو میں کسی بھی جلوس کے حاک میں نہیں ہوں سوائے کنٹرول ایرمائرمنٹ میں کسی میدان کے اندر کسی گراؤنڈ کے اندر کوئی چھوٹا موٹا پروگرام کر لیں کیوں آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں کیا امیج آپ دے رہے ہیں اور دنیا میں اسلام کا اس طریقے سے اب آپ دیکھ لیں ہم نے شکر کیا تھا یار افغانستان کے اندر کوئی صورتحال بہتر ہوئی ہے آپ دیکھ لیں ان دس دنوں کے اندر دو شیعہ مساجد کے اوپر خودکش حملے ہو کر کتنے لوگ شہید کر دیئے میں سوچ اور مارنے والے بھی مسلمان مرنے والے بھی مسلمان مرنے والوں کی حفاظت کرنے والے حکومت میں بیٹھے ہوئے تالبان وہ بھی مسلمان اس صورتحال کے اندر کسی گھورے کا دماغ خراب ہے کہ وہ اسلام میں آ جائے تو گئے گا پائیس کونل بیٹھا ہے بیٹھا رہنڈ دوں یہاں پہ بھی آپ دیکھنے عشق رسول کے نام کے اوپر لوگوں کی گاڑییں جلائیں گے آج تک کوئی عشق رسول مجھے نہیں ملا جو لبائی کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں اس کے بعد اپنے موٹر سائیکل کی ٹینکی کھول کے اس میں وہ تیلی ڈال دیں اور کریو نا اے کام نا کرنا آگل آنی ہوئی نا ٹینکی نہ کھولنا سیڈ دو لانا کیونکہ اگر اس کے اوپر آپ رکھیں گے تو بم بان کے پٹے گا دوسری بھی نہیں بچو گے خود بھی جنتی پہنچ جاؤ گے اپنی گاڑی اور اپنے موٹر بائک کو تو جلا گیا کہ آج تک کسی نے عشق رسول کا اظہار نہیں کیا لوگوں کی گاڑیاں ایٹی ایم مشینیں توڑ کے اس سے عشق رسول کا اظہار کرنا تو اظہار کا طریقہ نبیل اسلام نے بتا دیا ٹو سیون فائیو زیرو فیہی ولدتو و فیہی انزل علیہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں اس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پہ پہلی وہی نازل ہوئی